ہیلو ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کیس وڈیو میں اس طرح کا ایک انیمیشن کیسے کریئٹ کرتے ہیں یہ آپ کو سکھاؤں گا اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ اس طرح کے انیمیشن کریئٹ کر کے اون لائن آپ کما سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اس طرح ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں ان پہ وائس آور کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے ایکزمپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ سٹوریز بتائے گئے ہیں اس طرح کے انیمیشنز کریئٹ کر اور چلے سب سے پہلے وہ دو تین سٹوریز ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم پریکٹیکل کام سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم پتہ لگے کہ ایسے ویڈیوز بنانے سے کوئی فائدہ بھی ہے کی نہیں ہے دوستو دیکھیں یہاں پہ جو ٹوڈی کارٹونز بنائے ہیں اس طرح کے انیمیشنز بنائے ہیں بلکل شوٹ انیمیشنز ہم یوٹیوب پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ٹوڈی کار انیمیشنز لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ اس طرح کے آپ کو انیم اگزمپل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ والی اگزمپل ہے مثلا بلکل ٹوڈی اسی طرح کا اور یہ جو ویوز ہیں دیکھیں سیون پرنٹ سکس ملین ویوز یہاں پہ یہ بھی چھوڑیں سکرول ڈاؤن کرتے ہیں ایکزیکٹ بلکل جو انیمیشن میں سکھانے لگا ہوں ایکزیکٹ وہی انیمیشن یہاں پہ ہے بلکل ٹوڈی ٹھیک ہے چیس میں ٹوانٹی ایٹ ملین ویوز ہیں اور اس پہ آپ دیکھیں یہ بھی تقریباً سیم اسی طرح کا ہے وہی کل سے کچھ نظر آ رہی ہیں تو دیکھیں ہم پہلے چیک کرتے ہیں کی ویوز تو ہیں انکم کتنا ہے یہ کتنا کمارے ہیں یہ جو چینل ہے دوستو دیکھیں اس چینل کی جو انکم ہے منتلی یہ انڈین بیسٹ ہے اور اس کی رینکنگ انڈیا میں فائف سیونٹی سیون کی بہت زبردست رینکنگ والی ہے دیکھیں فیوفٹین اسٹیمیٹڈ منتلی انکم جو اس کی فیوفٹین پوائنٹ ٹو تھاؤزن ڈالرز ہے یہ روپیز میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی ڈالرز میں ہے اور ایئرلی انکم تقریباً لاکھوں میں ہے ملینز اسٹیمیٹڈ بتا رہے ہیں لاکھوں میں ہے دوسرا جو چینل ہے اس کا دیکھیں سیم کہانی ہے یہاں بھی ملینز تک اور کتنے لاکھ جو ہے ڈالرز پر ایئر اور نائن تھاؤزن سے ون فورٹی سکس تھاؤزن مطلب ڈیڑھ لاکھ ڈالر کے آس پاس تک ایوریج منتلی انکم بتا رہے ہیں تو دوستو مارکٹ کے اندر ایسے ویڈیوز کا ڈیمانڈ ہے اس لیے میں یہ ٹیٹوریل بنا کے آپ کو سکھا رہا ہوں یہ سب سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہیں پہ کوئی سیکشن آپ نے چھوڑ دیا آگے بڑھے یا کلوز کیا تو وہ ایرر جو آئیں گے وہ آپ سے سولو نہیں ہو سکیں گے یہ بالکل سیمپل سوپوئیر پہ پاور پوائنٹ میں سکھایا گیا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے پاور پوائنٹ اوپن کرنا ہے پاور پوائنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے انٹرنیٹ سے کچھ پکچرز آپ نے اوبیسلی پہلے سین کے حساب سے آپ نے کلکٹ کرنے ہیں میں نے یہاں پہ جمع کر رکھے ہیں یہ کچھ بیگراؤنڈز جو میرا جو انیمیشن ہے اس کے حساب سے میں نے رکھا ہے آپ کو جو ٹھیک لگے آپ اس طرح کا رکھیں تو یہاں پہ ایک ٹریفک یا روڈ کے اوپر جو گاڑی چل رہی ہے وہ سین کریٹ کرنا ہے ہم نے تو یہاں سے اس پکچر کو میں سب سے پہلے انسرٹ کروں گا اور انسرٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے جی اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کریں گے ایڈٹ مطلب یہاں سے سمپل تھوڑا سا ہم اس کو کروک کریں گے یہ جو روڈ ایریا ہے میں کروک کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اسی کو تھوڑا سا ری سائز بھی کریں گے ری سائز کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور کوپی پیسٹ ڈبل کریں گے اس کو ڈبل ڈبل کیوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو ایک ہی سین ہے وہ جب چینج ہو جائے گا تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا ایک ہی پکچر ہے بیگراؤنڈ میں وہ ریل لگے گا پریکٹیکل جب دکھا رہے ہوں گے تو تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس کو کروک کرنا ہے آپ نے ہاف پکچر کو لائک اتنا سا کروک کیا اور رائٹ سائیڈ ہم نے رکھا اور یہ پکچر جو ہے اس کو بھی کروک کیا ہم نے لیفٹ سائیڈ اس کا جو لیفٹ سائیڈ ہے یہاں تک یہ کروک کر کے ہم نے اس کے آگے جو پکچر ہے وہ رکھا اگر یہ آپس میں ہم جوڑ دیں تو تقریبا پورا پکچر اس طرح بن سکتا ہے تو ہم نے یہ پکچرز یہاں پہ رکھے ہیں اگر یہ سین ایک دوسرے کے بعد یہ چلیں گے تو سیم ٹو سیم لگے گا تو میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس پکچر کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہاں پہ اس طرح تھوڑا سا میں ایسے کر کے پلیس کروں گا اور نیکسٹ پکچر کو بھی میں نے اسی طرح پلیس کرنا ہے تاکہ یہ برابر آ جائیں میں اس ایریا میں پلیس کرتا ہوں اس کو اگر کوئی اور پکچر بھی رکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں لائک میں ایک اور پکچر انسرٹ کروں گا یہاں سے انسرٹ کر کے یہ والی جو پکچر ہے اس کو میں انسرٹ کر کے تھوڑا سا ایڈٹ کروں گا کروپ اور یہاں سے روڈ والا ایریا میں ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر ایڈجسٹ کروں گا اسی سائز کا جو پکچر ہے ہم نے رکھنا ہے لائک دس اور تھوڑا سا سٹریچ کریں گے یہاں پہ یہ اس طرح لگے گا اور اس کے نیچے ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں گے یہ سکرین پہ آپ کو پتہ لگے گا اور یہاں سے انسرٹ کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا یہاں سے یہ شیپ لیں گے ہم ریکٹینگولر شیپ اور یہاں پہ روڈ ہم اپنے حساب سے کریئٹ کریں گے ایک شیپ ہم لے کے آگئے اور اس کا کلر وغیرہ ہم تھوڑا سا روڈ شیپ کا لائک ایسے روڈ اور بورڈر لیس کریں گے اس کا بورڈر ہمیں چاہیے نہیں نو آؤٹ لائن ٹھیک ہے اب یہ روڈ ہے مزید اس پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا اس کیلئے مزید ہمیں انسرٹ کرنے پڑیں گے اسی طرح کے سیم پیسز but this time یہ پیسز کیا ہونے چاہیے جی تھوڑے سے یہ پیسز آپ کے پاس ہونے چاہیے white color with no outline ٹھیک ہے جی اس کو copy ctrl c اور ctrl d سے duplicate ہو جائے گا یہاں پہ place کریں گے اور again ctrl d ctrl d یہ چلے گا یہاں تک تقریبا ctrl z کریں گے یہ اندازہ ہو جائے گا جب road change ہو رہا ہو تھوڑا سا آگے کر کے اس کو بڑھا دیتے ہیں gap ان کو بھی تھوڑا سا arrow key سے بھی آپ adjust کر سکتے ہو جو آپ کو ٹھیک لگے اتنا آپ gap رکھ سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جی تو simply ان کو کیا کریں گے یہاں سے select کریں گے group بنانا ہے ہم نے format میں click کرے یہاں سے union بنائے یہ ایک ہی group بنے گا یہ group بنے گا اور اب کیا ہونا ہے جی یہاں سے ہم نے اس group کو اور ان backgrounds کو side پہ لے کے آنا ہے like this یہ اور یہ جو backgrounds ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی ان کو ہم place کرتے ہیں one by one یہاں پہ یہ second والا piece ہے یہ ہم یاد رکھیں گے first piece جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا اس کے بعد second والا piece آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ الگ الگ جگہ سے بھی select کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے کہاں سے کہاں جانا چاہیے یہ ہم دیکھ لیں گے بعد میں اس کو place کریں گے تو ہم نے رکھنا ہے جی یہاں سے یہ آگیا road اور یہ سارا اب ہم نے کوئی traffic کی چیز مثلا car لے کے آنا ہے یہ car ہم نے select کیا ہے insert اور اس car کو تھوڑا سا adjust کریں گے like this ٹھیک ہے جی size کے حساب سے یہاں پہ ہم place کریں گے اس area میں یہاں سے گزرے گا دوسرے side سے جب بھی گزرے گا ادھر سے ٹھیک ہے یہ gi form کی picture ہے png بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو animation دینا ہے animation کے لیے سب سے پہلے کام کیا ہوگا جی یہ سارے جو scene ہیں plus یہ object ان کے اوپر ہم نے animation apply کرنا ہے animation simple fly in animation ہم apply کریں گے سب کے اوپر ٹھیک ہے جی سب کے اوپر ہم ایک ساتھ fly in کا animation apply کریں گے اب fly in کریں گے تو یہ اوپر آ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا جی right from right سے آنے چاہیے left سے آنے چاہیے from right اس طرح گزر جائیں گے like ادھر سے آئیں گے تو تب لگے گا کہ road جو ہے road کوپر گاڑی چل رہی ہے right side تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک ایک کو بعد میں ایک دوسری کوپر پلیس بعد میں کریں گے اس picture کو ہم نے دینا یہاں سے کوئی first picture ہے پانچ سیکنڈ کی ہم animation دیں گے duration پانچ سیکنڈ میں گزرے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بھی پانچ سیکنڈ میں گزرے اس کے بعد یہ آئے گا مطلب پانچ duration تو سیم رہے گا speed لیکن یہاں پہ delay جو ہے اس کے بعد two point five second delay کے ساتھ یہ والی جو آئے گی two پانچ سیکنڈ صرف five سیکنڈ یہ بھی five سیکنڈ delay two point five second اس کا half جی half ہم نے رکھنا ہے like this two point five یہ ہم نے رکھنا ہے اور یہ بھی five سیکنڈ کا ہی ہونا چاہیے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں five second but delay اس کا بھی two point five کر کے دیکھتے ہیں آپ کو میں سمجھاؤں گا بات کیا ہے two point five like this but location ان کی ہوگی یہاں پہ اور سب میں دیکھیں دوستو with previous لکھا ہوا یہاں پہ with previous ٹھیک ہے جی تو اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں کی impact کیا ہے اس کا سلائیڈ شو کرتے ہیں دیکھیں یہ گاڑی تو چل رہے کلک کریں گے تو بیگراؤنڈ کا آنا سٹارٹ ہو جائے گا ایسے بیگراؤنڈ گزر رہا ہے جی ٹھیک ہے گزر کے چلا گیا ٹھیک ہے چلا گیا بٹ یہ جو بار تھے وہ ایک دم سے گزر گئے یہ بھی five second میں ہی گزرنا چاہیے ٹھیک ہے چی پانچ second میں ہی گزرنے چاہیے اور یہ three time ہمیں کوپی کرنا ہوگا تو تین دفعہ میں ایک دفعہ یہ درمیان درمیان میں ہے like road میں کہیں کہیں پہ آئے گا یہ اس حساب سے باقی تھوڑے جگہ میں یہ بارز ہیں پھر نہیں ہے اس لیے باقی یہاں سے دیکھیں once again دیکھیں اب road سے دیکھیں یہ کارچل رہے کلک کریں گے یہ building first part یہاں تک half اور دوسرا scene اس کے بعد آگیا second half یہاں پہ نظر نہیں آرہا اس کا reason میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں first half ہم نے چلایا تھا first جو piece ہے ٹھیک ہے scene کا first piece تو یہ ہی ہے یہ والا پھر second piece ہے یہ first piece ہے پھر second piece ہے تو first piece پائنٹ second کا چلے گا second piece اس کے حساب سے zero point two seconds کا delay کے ساتھ چلے گا تو third اس کے بعد مزید zero point two مطلب second کے بعد third نہ آنا ہے تو وہ اتنے time بعد آنا چاہیے تو practically یہاں third جو piece ہے اس کو پانچ second کے بعد آنا چاہیے ٹھیک ہے جی شروع والے کے حساب سے یہ half time بعد آئے گا تو اس کے بعد آئے گا اس کے بعد یہ third والا جو ہے piece یہ third position پاتا ہے تو یہ first کے حساب سے اس کو پانچ second بعد آنا چاہیے پھر یہ one by one صحیح طرح آ جائیں گے یہ location سیم رکھیں گے یہیں سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ pieces آ جائیں گے one by one اب دیکھتے ہیں یہ background جو ہے وہ صحیح سے ابھی نظر آنا چاہیے اب دیکھیں play کریں گے first جو piece ہے وہ نکل گیا ٹھیک ہے جی یہ second piece پھر اس کے بعد تیسرا background اس میں gap تھوڑا سا زیادہ بڑھ گیا ہے اس کو ہمیں edit کرنا پڑے گا حسبے ضرورت تو وہ ہم کر سکتے ہیں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے یہاں پہ five point fifty ہو گیا غلطی سے اس لیے otherwise direct five کریں گے تو یہ اب برابر آ جائے گا دیکھیں میں practically سب آپ کو دکھا رہا ہوں جو mistakes ہو رہی ہیں وہ بھی تاکہ بات آپ کو سمجھ جائے بھئی یہ غلطی کر کے timing fix کر کے ہم animation بناتے ہیں first time کوئی بھی ایسے exact بنا کے نہیں جاتا اور اس میں ایک اور فارٹ یہ بھی ہے کہ یہ والی جو road ہے دیکھیں یہ تھوڑا اوپر تھا تو road نظر آ رہی ہے touch ہونا چاہیے road کے ساتھ ہی تھوڑا سا بے شک road کے اوپر آپ لا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یا اس road کو تھوڑا سا آپ اوپر ایسے لے کے جا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسا نو کی background کو اوپر آ جائے تو ہم اس کی alignment برابر کر کے رکھتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اتنے time میں تو یہ گزر گیا بارز گزر گئے background گزر گیا تو یہاں پہ ویڈیو سکپ نہیں کرنا بھئی میں ان بات بتانے لگاؤں تو یہ جو animation ہے بھئی ان کا جو one two three والا کہانی ہے بلکہ یہ بارز بھی ملا کہ ہم ان کو control a کریں گے اس میں سے اس کو ہٹائیں گے ہم اور road بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کہانی کب تک چلے گی وہ آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے یہ سارا select کیا animation pane اس پہ click کریں گے تو یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بھئی کونسا picture کب اور کیسے گزرے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ important option ہے اس پہ click کریں آپ نے click کرنا ہے اس میں دیکھیں جی یہ سارا select کیا اس کے بعد timing کیا ہونی چاہیے بھئی timing کیا ہونی چاہیے وہ یہاں سے ہم select کریں گے until end of slide slide جب تک ختم نہیں ہوتا یہ background چلتا رہے ٹھیک ہے جی اس طرح یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا گاڑی نکل گئی پھر یہ بارز آ رہی ہیں بار بار دیکھیں اور یہ background ایسے چلتا رہے گا جب تک animation ختم نہیں ہوتا تو اب ہم play کرتے ہیں اب دیکھیں گاڑی جا رہی ہے جی بارز ختم ہو گئی نیچے جو dots تھیں روڈ کے اوپر پھر دوسرا background آ رہا ہے تو ایسا چل رہے جیسے گاڑی آگے جا رہی ہے مرب جاتی جا رہی ہے بھئی یہ continue جب تک ہم exit نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا ہم ایک اور character اس پہ اگر aid کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں simply insert کریں کوئی gif format کی character آپ لے کے آ سکتے ہو ٹھیک ہے جی مثلا یہ character تھوڑا سا ہم رکھنا چاہتے ہیں ذرا دور اس background سے گزرے گا نا تو ہم چھوٹا رکھیں گے بلکل گاڑی کے دوسرے سائٹ سے مطلب کافی پیچھے سے نظر آ رہی ہے یہ لڑکی جاتے ہوگر zoom in اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو تھوڑی در کے لیے close کرتے ہیں تو یہاں سے logically road کے کنارے سے اس کو چلتے ہوئے نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے جب یہ نظر آ جائے گی تو ایک اور بات آتا ہے کہ car کے speed سے تو یہ نہیں جائے گی اگر ہم play کرتے ہیں دیکھیں click کریں car اور لڑکی same speed سے جا رہے ہیں بھئی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ speed different ہونی چاہیے اب آتے ہیں اس کو modify کرنے کی بات کرنے یہاں سے جناب یہ جو car آپ نے رکھا ہے یہ گزر جائے یہاں سے ٹھیک ہے animation کے ساتھ یہ چل رہی ہے نا ہم تھوڑا سے change کرنا چاہتے ہیں گاڑی تو چل رہی ہے ہم گاڑی سے آگے نکالیں گے خاتون کو بھئی ٹھیک ہے جب یہ چلنا start کرے گی یہاں سے مثلا یہاں سے start کریں گے screen کے باہر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم جب click کریں گے تب animation aid ہو جو car سے بھی آگے نکال رہی ہے ایک نیا چیز دکھا رہے ہیں جی آپ کو یہ آئے گی simply fly in ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہاں سے کہاں تک simply ہم کیا کریں گے یہاں سے animation apply کریں گے یہاں پہ click fly in والا بھی چھوڑ دیں اس کو بھی ہم motion path aid کرتے ہیں line ٹھیک ہے جی اس طرح motion کہاں سے کہاں تک یہ starting point ہے starting point یہاں پہ لے کے آتے ہیں ادھر سے یہ لڑکی جائے گی گزر کے جی ادھر جائے گی مطلب ایسے ایک گاڑی سے بھی آگے نکلے گی ہے اس concept کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا zoom in zoom out کر کے آپ edit کر سکتے ہو بلکہ یہ point یہاں سے یہاں تک ہے destination red point یہ destination ایسا ہونے چاہیے بھئی یہ ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک جائے گی motion path کے through up کرتے ہیں play ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے background کے ساتھ یہ چل رہا ہے جی اب لڑکی ابھی تک screen پہ نہیں آئی اب ہم click کریں گے پھر آئے گی لڑکی نکل گئی اتنے speed میں نکل گئی پتہ بھی نہیں چلا ٹھیک ہے دوبارہ ہم کیا کریں گے out کریں گے اور اس کی timing ہم set کریں گے جی یہ لڑکی کتنے speed میں جائے گی دو second میں نہیں ہم کرتے ہیں 12 second یا 15 second میں ایک پورا چیز بتا رہا ہوں کہ ایک character کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو background آ رہے ہیں گاڑی چل رہی ہے جی اس کو focus کیا ہوا اب دوبارہ ہم click کریں گے تو لڑکی بھی آئے گی دیکھیں گاڑی سے آگے نکل رہی ہے بھئی اوپر سے جا رہے گاڑی کے پیچھے سے بھی نہیں دیکھیں جہاں جہاں پہ need ہو رہے ہیں میں آپ کو اسی حساب سے دکھا رہا ہوں تو یہ جو گاڑی ہے سب سے اوپری layer پہ قریب سب سے قریب نظر آ رہا ہے نا تو اس گاڑی کو right click کریں گے ہم bring to the front یہ ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ play کرتے ہیں final round یہ چل رہا جی background آگئے نکل گئے اب لڑکی آئے گی دیرے دیرے آئے گی لیکن car سے آگے نکلے گی یہ دیکھیں جی پیچھے سے آگئے speed میں نکل گئے تو آپ اسی طرح کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے mind میں ہو اس طرح کا animation آپ create کر سکتے ہیں اور اس پہ voice over کر کے کہیں ضرورت پڑے تو آپ اس طرح کا ایک خوبصورت سا animation آپ بنا سکتے ہیں آئی ہوگی آپ کو سمجھ آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں